السلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزدار سی تیسٹی سی فش پکوڑا کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزدی بن کر ریڈیو یہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ ٹک دکھنا ہے اور آپ نے ریسپی کو اچھے سے فالو کرنا ہے چلیں آپ بنانا شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ فش کی ریسپی شیئر کروں گی ہم نے یہ فش لے لیے دو ڈھائی کی روئی ہم نے فش لے لیے اس کو ہم نے نم شروع کر لیے اب اس میں ہم کٹ لگا دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے فش پہ کٹ لگا دی سب پہ اب اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں لیسن ادھک ڈال لینا ہے ساتھ میں ہم نے ہریونچے میں کوٹ لی تھی وہ ڈال لیں گے اس میں ساتھ میں ہم اس کی دو لیمو ہم نے لے لیے لیے وہ ڈال لیں گے اس میں ایک چمچ اس میں ہم ڈال مرش کی ڈال لیں گے ایک چمچ ہم اس میں پیسے دنیاں ڈال لیں گے ایک چمچ اس میں ہم سوٹ میں ڈال لیں گے ایک چمچ اس میں ہم سوٹ میں ڈال لیں گے توہر سے یہ سابہ دنیاں ہم اس میں ڈال لیں گے ہم کسوری میکی ڈال لیں گی 1 تیسپریس میں ہم پیسی بھی بلک پیپر دال لیں گی ایک چمچ اس میں ہم نمک کی ڈال لیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں ہلدی کی ڈال لیں گے چار چمچ ہم اس میں بیشن کی ڈال لیں گے 2 تیسپریس میں ہم کون فلوز ڈال لیں گے چٹکی سیس میں ہم پیپر دال لیں گے ایک چمچ اس میں ہم چار 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 ڈال لیں گے 2 تیسپریس میں ہم پیسی بھی بلک پیپر دال لیں گے ایک چمچ اس میں ہم پیسی بھی بلک پیپر دال لیں گے اس کو ہم چیزی میکس کرلیں گے 2 تیسپریس میں ہم پیپر دال لیں گے 2 تیسپریس میں ہم چیزی میکس کرلیں گے 3 تیسپریس میں ہم پیپر دال لیں گے اس سے ہم نے اس کا بیڈیا تیار کر لیے اب اس میں ہم فش ڈال لیں گی ہم نے فش کو اچھے سامسال لگا دی اب اس کو ہم آدھا گھنٹا کبھر کر رکھیں گے یہاں پر ہم نے پیاز گلسن ہر دنیا پوزینا نیاز خوشبو لے لیے اس میں ہم ڈال لیں گے سب ساتھ میں ہم اس کے آخرون ڈال لیں گے لیمن ڈال لیں گے اب اس میں ہم ایک چمیت نمک ہی ڈال لیں گے تھوڑا ساتھ میں ہم زیرہ ڈال لیں گے اور اب اس کو ہم چٹنی تیار کر لیتے ہیں اس کو ہم پیس لیتے ہیں اچھے سے اب اس کو ہم کور کر لیتے ہیں اور اس چٹنی تیار کر لیتے ہیں چٹنی بن کر ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا اور اس میں ہم نے کوکنگوڑ ڈال دیا اب ہم فش کو فرائے کر لیں گے ایک ایک کر کے اس میں پین میں ہم ڈال دے جائیں گے اب اس کو ہم ہلکی آنچ پر فرائے ہونے دیں گے اس کی ایک سائٹ چینز کریں گے اب اس کو ہم دوسرے سائٹ سے فرائے کریں گے فش کو فرائے ہو گئی ہے اب اس کو ہم کوکنگوڑ سے نکال لیں گے باقی ہم فرائے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئی تھی اس کو ہم نے آنچ سے نکال لیا اب ہم نے اور ڈال دیا اب اور کو ہم فرائے کر لیں گے اس سب ریڈی ہو جائیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گی مردہ سے فش بن کر ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بنی ہے تو دکھاتے ہوں ہمیں دیکھیں کتنی مزے کی بنی ہے بہت ہی مزے کی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہو گئی ہے مجھے کمنٹس مطانا آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ویڈیو کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں فرائنٹ اور فیملی کے ساتھ اور چینل میں نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیں یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افضائیتی ہے جزاکرلہ اللہ حافظ